بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد حارف ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا کسی غیر محرم لڑکی کو دعا میں شادی کی نیت سے مانگنا صحیح ہے یعنی ہم اپنی دعا میں کیا کسی لڑکی کو مانگ سکتے ہیں وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اس بارے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی لڑکا کسی نامحرم لڑکی سے نکاح کرنے کے بارے میں سنجھیدہ ہو اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے خیر و آفیت طلب کرتے ہوئے اس نامحرم لڑکی کو اپنے دعا کے اندر مانگ سکتا ہے البتہ اس نامحرم لڑکی کو تصویر میں لانا اور دل کو ہر وقت اس میں مشغول لکھنا اور ناملنے کے اوپر غمزدہ ہونا اور اسی طریقے سے غمگین ہونا یہ درست نہیں ہے ہم خیر و آفیت طلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اس لڑکی کو نکاح کے اندر مانگ سکتے ہیں نکاح کے لیے رشتے میں مانگ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کو مل ہی جائے اللہ تبارک و تعالی سے خیر و آفیت بھی طلب کرتے رہے کہ اللہ اگر میرا اس سے نکاح کرنے میں خیر و آفیت ہو تو آپ مجھ کو اس کو میرے نکاح کے اندر دے لیجئے یعنی میرے نکاح کے لیے اس کو قبول فرما لیجئے اس طرح سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں چنانچہ قرآن کریم کے اندر سور فرقان کی آیت 77 میں اللہ تعالی نے کامل ایمان والوں کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آجُنِنِ کہ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی کامل ایمان والے اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ہم کو ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد سے قرآن آنکھوں کی تھندک عطا فرما یعنی دعا مانگنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہم کو ہماری ایسی بیویاں اور ایسی نیک سارے اولاد ہم کو عطا فرما کہ ان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دیکھ کر ان سے ہماری آنکھوں کو تھندک ملے یعنی نیک اور متقی پرہزگار بیویاں اور اولاد ہم کو عطا فرما تاکہ ان کے دریئے سے ہماری آنکھوں کو تھندک محسوس ہو یہ کامل ایمان والوں کی دعا ہے اس طرح سے دعا ہم بیوی کے لیے مانگ سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ من ازواجینا ہماری بیویاں ایسی اطا فرما کہ اس چانکوں کو تھندک محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرے اس کے بعد میں ہم کسی کو بھی مانگ سکتے ہیں لیکن اصل یہی ہے کہ ہم اللہ کی آفیت طلب کرتے ہوئے اس کو مانگیں اور نہ ملنے پر کوئی غمگین نہیں ہو اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے کو مل کر رہے گا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ محرم لڑکی کو اگر اس سے سعادی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بالکل سنجیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرتے ہوئے اس کو مانگیں اللہ میرے لئے اگر آفیت ہے تو آپ مجھ کو اس کے نکاح کے لئے قبول فرما لیجئے اور اگر نہ ملے تو اس کے ملنے پر غمگین نہیں ہو کوئی رنجیدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہیے فقط واللہ عالم